دیکھو ذرا تیرے دانا کی ہے نکتانی دے زیر سے چھینی اس کی جوانی دے زیر سے چھینی اس کی جوانی سخت بھی پڑا ہے تو میرا حکبر عباس دیکھو ذرا دیکھو ذرا بھولو محمد جم کر لڑے ہیں خونو کے لڑے ہیں پجھ گئی پیاس چچا راعت سے گھر دہیں آؤ راٹ کے گھر میں آؤ گئی کیا سچا جا جانتی ہوں لے اکٹے آپ کے بازوں دن میں آپ کے حال بچا کیا ہے میرے داون میں کچھ نہیں کرتی گلا کچھ نہیں کرتی گلا لوٹ کے گھر میں آؤ گئی چادن کی ڈلا لوٹ کے گھر میں آؤ گئی چادن بھائی سچادن کا کھینچا لائینے بستر تو نہیں تم کو پتا کیا نہیں تم کو پتا لوٹ کے گھر میں آؤ لوٹ کے گھر میں آؤ رحمت آئے گا نا تجھ پہ بلکی سال رحمت آئے گے نا تجھ پہ بلکی سال جانتی تینا میں یا کبھی تجھ کو ماں احمد بے زبا احمد بے زبا ناش پیشیر فرماتی نوہا گنا احمد بے زبا احمد بے زبا تمہیں جان سے نرچا نوما سلطائے تمہیں جان سے لوری نادے کے جولا جھتائے یہ ہاں احمد بے زبا احمد بے زبا نکٹا کر جس بات ترائی دنگرہ شاہ نکٹا کر غفر زندہ وہ جنبت نہ طلب نارا آیا آیا اللہ میں سی یا دے اپنی بار نارا بے شانی جس جگہ رکھ رہے ہیں بے شانی بگڑ کا با بنا رہے ہیں حسین راش اکبر جاؤں میں زینب جاؤں میں میں بے بے جاؤں 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 مائے مائی 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 دوستو سیم ورسز وائل کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں اس وقت محورم میں دوستو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ ایک عظیم قربانی دی انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا انسانیت بچانے کے لیے دوستو امام حسین علیہ السلام جنہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے کربلا میں اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ دنیا کو یہ سکھا دیا کی ظلم کے آگے کبھی ہمیں جھکنا نہیں ہے تکلیفیں دکھ درد دنیا میں کتنے بھی آئیں ہمیں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے امام حسین علیہ السلام نے جو حسین قربانی پوری انسانیت کو بچانے کے لیے دی ہے انہیں کی یاد میں ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں مجلی سے کی جاتی ہے اور انہیں یاد کیا جاتا ہے پوری دنیا میں یہی پیغام امام حسین علیہ السلام نے دیا کہ ہمیں کتنی بھی تکلیفیں دکھ آ جائے مگر ہمیں کسی بھی تکلیف کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے دوستو سیم ورسز وائل کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں اس وقت مہورم میں دوستو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ ایک عظیم قربانی دی انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا انسانیت بچانے کے لیے دوستو امام حسین علیہ السلام جنہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے کربلا میں اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ دنیا کو یہ سکھا دیا کہ ظلم کے آگے کبھی ہمیں جھکنا نہیں تکلیفیں دکھ درد دنیا میں کتنے بھی آئیں ہمیں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے امام حسین علیہ السلام دوستوں اسی کے ساتھ لیتے ہیں امفیدہ اور یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمیشہ ہی سچ کے ساتھ رہیں ہمیشہ ہی ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے رہیں یہی انسانیت ہمیں پیغام دیتی ہے ہمیشہ ہی بے بہت بھی جا رہا ہے باپ بھی جا رہا ہے خواتین بھی جا رہی ہے تو یہ مجلی سے ہیں مجلی سے مجلی سے علم شعور بڑھاتی ہے مجلی سے بیٹھنے کا طریقہ سکھاتی ہے مجلی سے فہم و فراسک بڑھاتی ہے مجلی سے اور جنت میں جانے کا راستہ بتاتی ہے ایک سلامات پڑھئی ہے ماما صلی اللہ مامر 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 قسم خدا کی یہ تو جناب زینب کا دیا ہوا عطیہ ہے کہ اس نے فرش عزا کی صورت میں ہمیں اتنا بڑا ایک دعفہ دے دی آئے پوری قوم شیعہ سے اس کا احسان اتارا نہ جائے گا اتنا بڑا یہ اور توپہ دیا ہے پوری قوم شیعہ سے اس کا احسان سرکار اتارا نہ جائے گا ندیم صاحب نے کس ہوا آ کے جوئن کیا کوئی جانتا تھا کہ کون ہے ندیم صاحب لیکن فرش عزا پہ آئے سب نے پوچھا کہاں سے آئے ہو رائے سنگ سے آئیں گے یہاں پر جوئن کیا ہے تو لوگ اپنے گھروں سے نہیں پہچانے جائیں گے حسین کے دروار سے پہتانے جائیں گے اپنے گھروں سے نہیں حسین کے دروار سے کوئی یہاں پر بہتول کے اندر آ جائے اور آنے کے بعد جوئن کریں لیکن کوئی جانتا ہے اس کو آنے کے بعد کوئی نہیں جانتا لیکن اس نے مجلس کا اشتہار پڑا مجلس کا نام سنا کس مقام پر مجلس ہو رہی ہے مجلس میں داخلہ لیا عجیب لوگ ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی کہاں سے آئے ہیں یہ تو کوئی اجنبی آدمی ہے اس نے بتایا میں فلک شہر سے آیا ہوں ادھر اس نے داخلہ لیا مجلس میں تو جیسے ہی داخلہ لیا لوگوں نے پوچھا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی حسینی ہے تو اپنے گھر سے چل کر مجلس میں آنا یہ مجلس میں آنا نہیں ہے یہ محشر کی پرکتی سے یہ محشر کی پرکتی سے کہ جو حسین دنیا میں انسان کو گم ہونے نہیں دے رہا وہ محشر میں کیا گم ہونے دے رہا اے صلوات پڑی محمد 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 بڑی بڑی کانفرنس سے سرکار دیکھئے لیکن بڑی بڑی کانفرنسوں میں اس انداز سے مجموع سنتا ہے پہ لاکھو روپے خرش ہو رہے ہیں بڑی بڑی ریلیاں ہو رہی ہیں کروڑوں کیا خرش ہو رہے ہیں ایک نیتہ ساتھ بول رہے ہیں ایک پروفیسر بول رہے ہیں کہ سنتے کیوں نہیں کہا کہ یہی تو بتا دینا چاہتے ہیں دولت کا مجموع اور ہے محبت کا مجموع بول رہے ہیں ایک سلاوار بڑی محمد 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 سبحان اللہ سبحان اور جناب زہرم نے کیا رہا کہا کہ کروگی تو پھر کیا کروگی اس کے علاوہ ہے بھی کیا تمہارے پاس فرش اعظام جب بھی مجلس کرنا بنا میں غسائل کرنا مجلس کرنا بنا میں غسائل کرنا کہا کہ کیوں کہا کہ جہاں پر بھی مجلس ہوگی وہاں پر یسیدیت آئی نہیں محمد ظلم آئی نہیں سبتا کہا کہ کیوں کیا غسائل مدینے میں رہ کر دین نہیں بچا سکتے تھے مدینے میں رہ کر بھی دین بچا سکتے مدینے سے مکہ آگئے کیا مکہ میں دین نہیں بچا سکتے تھے وہاں پر بھی دین بچا بچا جا سکتا کربلا مدینے میں بھی تو بن سکتی تھی یہ حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا ہی میں کیوں آئے کہا کہ دین کی خاتی کہا کہ دین تو مہا بھی بچایا جا سکتا تھا کہا کہ بچایا سکتا تھا بات تو بچانے کی نہیں ہے قیامت تک دین پہنچانے کی ہے بات قیامت تک دین پہنچانے کی ہے میں نکلا ہوں مدینہ سے آیا ہوں کرولا حسین نے بتایا میرے نانا نے بتایا مشرق بھی بورے عیسائی بھی بورے مجوسی بھی بورے لہٰذا میرا بابا کا دور آیا میرے بابا نے بتایا منافق بھی بورا ہے مجوسی بھی بورا ہے عیسائی بھی برا ہے کافر بھی برا ہے مشرق بھی برا ہے میرے بابا کا دور گزر گیا بابا کے دور کے بعد بھائی کا دور آیا حسن کا دور آیا انہوں نے بتایا مشرق بھی اتنا برا یہودی اتنے برے کافر اتنے برے لہٰذا ایک طبقہ ایسا رہ گیا تھا کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہا کہ میں مدینہ سے نکل کر کربلا آیا ہوں تاکہ بتا سکو کہ مسلمان بھی برا ہے مسلمان بھی برا ہے اگلا جملہ سنو مسلمان بھی برا ہے کہا کہ کیوں کہا کہ میں نکل کے آیا ہی سلیہ ہوں تاکہ بتا سکو کہ اتحادی کون ہے آتم واقع کون ہے ایک سلوات پر یہ نمتینے سے نکلا مدینہ سے ایسے نہیں نکلا تاکہ میں دین کو بچا سکو میں انسانیت کو بچا سکو حسین نے کربلا کے میدان میں خالی دین ہی نہیں پوری انسانیت کو بچائے ہوں بھرنا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ کون سالیم ہے کون مجلوم ہے یہ پیغام دیا ہے حسین نے کربلا کے میدان سے انسانیت کو بچا کر بھائی بھائی کے رشتے کو سمجھایا بہن بھائی کے رشتے کو سمجھایا فوپی بھتی جی کے رشتے کو سمجھایا خالہ نامی کے رشتے کو سمجھایا حسین نے کربلا کے میدان میں کہا کہ دیکھو تو کتنا بڑی فرشیہ آزا قسم خدا کے انسانیت سمجھ سکتی ہے کائنات کے اندر دو شخصیتیں ایسی ہیں دو ذاتیں ایسی ہیں جس کے گھر سب سے زیادہ ہیں یا تو اللہ کے گھر سب سے زیادہ ہیں یا حسین کے درواز سب سے زیادہ ہیں حسین کا حسین کے امام بڑے آزا خانے سب سے زیادہ ہیں یا اللہ نے گھر کیوں بنوایا جناب گھر گھر مسجیدیں پڑی ہوئی ہیں محلے محلے میں جدہ دیکھو مسجیدیں نظر آ رہی ہیں اللہ نے کہا آپ نے لیے نہیں بنوایا پھر کس کے لیے بنوایا کہا کہ تیرے لیے بنوایا کہا کہ کیوں کہا کہ جب تجھے اپنے گھر کے اندر خوٹن محسوس ہو میرے گھر چلے آنے میرے گھر کی آزاد ہی دیکھ لے کیونکہ تجھے میرے گھر کے اندر اتمنانے نفس بھی ملے گا سکونے کل بھی ملے گا ذہن بھی اچھا ہو جائے گا کہا کہ کیا ہو کہا کہ مسجیدیں بنوایا یہ کس کے لیے بنوایا ہے کہا کہ تمہاری لیے بنوایا ہے کہا کہ کس لیے کہا کہ صبح صبح اٹھو مسجید میں جاؤ ایک دوسرے سے مسافہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجیدیں بنی ہیں مسافہ کرنے کے لیے محلے والوں سے ملنے کے لیے بنی ہیں مسجیدیں جو نہ مل سکے وہ انسان نہیں جو دیرادین میں کھل جائے وہی عبادت ہے